بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو دیسی ری سی پیز میرے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں جو ڈش آپ کے لئے وہ لے کر آئی ہوں وہ ہے بکرے کی سری بکرے کی سری پکانے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور بکرائے داری ہے تو ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے اور سرییاں بھی ہوتی ہیں تو سری ہم بنائیں گے کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے یہ میں نے سری لی ہے پکرے کی اس کو میں نے کٹوا لیا ہے اور درمیانے سائز کا میں نے کٹوایا ہے زیادہ بڑے پیس میں نے نہیں کروا ہے اب میں نے ایک دیکچی لی ہے اس میں یہ سری میں ڈال دیتی ہوں سری کو میں نے دھو کے پہلے سے اچھے سے واش کر لیا تھا اور میں نے دو درمیانے سائز کی پیاز لیا ہے اس کو میں نے بارک کاٹ لیا ہے اور ٹماتر بھی میں نے دو درمیانے سائز کی لیا ہے اس کو بھی میں نے بارک کاٹ لیا ہے اور تھوڑی میں نے ہری مرچی لیا ہے تین سے چار ادت تو میں پہلے یہ پیاز ڈال دوں گی اور ٹیمارٹر اور جو ہری مرچی تھی یہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی دو تیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں ادھک لسن کا پیسٹ جو میں نے کوٹ لیا تھا موٹا موٹا سا ہاں دستے کے اندر ایک تیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ایک تی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی فلیک اور ایک تی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں پسیوی ہلڈی اور ایک تیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں کھٹاوہ سابود دھنیا اور ایک تی سپون میں نے اس میں ڈال کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتی ہیں اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی کوکنگ آئل ایک کپ میں اس میں کوکنگ آئل ایٹ کر رہی ہوں اور میں اس میں ڈال دوں گی پانی پانی میں اتنا ڈال دوں گی کہ اس سیری ہماری اچھے سے ڈوب جائے کیونکہ اسی پانی کے اندر سیری کو گلنا بھی ہے خوب سارا میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے آدھے بھگونے سے بھی زیادہ اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی سارے مسالے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور میں نے اس کو ابلنے کے لئے رکھ دیا پانچ میٹ کے بعد ہی اس میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کو اچھے سے مکس کر دیتا ہوں دوبارہ سے دیکھیں اس میں اوبال آ رہا ہے اب میں اس میں ڈھکنا لگا کے رکھ دوں گی اور آنچ کو درمیانیں کر دوں گی تاکہ یہ سیری ہماری اچھے سے گل جائے اب میں نے ڈیڑھ گھنڈے کے بعد چیک کیا ہے سیری کو کیے گلی ہے یا نہیں گئی دیکھیں اس کا پانی بھی بہت کم ہو گیا ہے میں نے بانی اس میں کافی سارا ایٹ کیا تھا تاکہ یہ ہماری سیری اچھے سے اس پانی میں گل جائے اس طرح پکائیں گی تو سیری بہت جلدی پک جاتی ہے کوئی مسالہ وغیرہ پیسنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی بکرائیت کا ٹائم ہے مسالہ پیسنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ اس طرح پکائیں گی تو ویسے بھی سیری آپ کی بہت اچھی پکے گی اور بہت زبردست کھانے میں وہی ذائقہ دے گی جو کہ ہم مسالہ بھون گے پکاتے ہیں اب میں اس اسٹیج پہ یہاں پیسنے گرم مسالہ ایٹ کر دوں گی اور کچھ ہری مرچی میں نے اس میں ایٹ کی ہیں اچھے سے مسالہ بھون دوں گی بوٹیاں کو میں نے چیک کیا تھا سیری کی یہ ہماری بوٹیاں سوفٹ ہو گئی ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی کچھ پانی جو میں نے گرم پانی ایٹ کیا ہے اس میں میں نے دھنڈا پانی ایٹ نہیں کیا ہے گرم پانی ڈالنے سے سیری کا ٹیمپریچر وہی رہے گا جو تھا گرے گا نہیں اور سیری ہماری اچھے سے پک جائیے شوربہ آپ جتنا رکھنا چاہیں ہم اتنا رکھ سکتی ہیں زیادہ پتلہ شوربہ بھی اس میں اچھا نہیں لگتا ہے مسالہ بھوننے کے بعد میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سا ہردھنیا میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اب میں دھکنا لگا کے اس کو تھوڑی دیرے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کی خوشبو اچھی طرح سے شوربے میں شامل ہو جائے یہ ہماری سیری بہترین سی تیار ہے دیکھئے کتنا اچھا سا لکھ آرہا ہے اس کو آپ گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہترین سی سیری ہماری تیار ہے دیکھئے اس ریسی پی سے آپ سیری بنا کے ٹرائی کیجئے گا پکرائی پہ پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے دعاوں میں اپنی بہن کو ضرور یاد رکھیں گا ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ